السلام علیکم ویورز امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک اور کیلیگرافی پینٹنگ بنائیں گے اور اس کینوز پہ سر نے کلم سے کچھ پریکٹس کیوئی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس کو پوری طرح کور کروں سب سے پہلے میں نے میریز کا اکریلک کلر لیا ہے پیتلو بلو اور اب میں نے لیا ہے سکائے بلو ان دونوں کلرز کو رینڈم دی میں نے کینوز کے اوپر کھول لیا ہے اور برش کی مدد سے میں نے سٹوکس بنائی ہے دونوں کلرز کو میں نے مکس نہیں کیا گریجوالی بس ان کو میں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے اور کہیں پہ سکائے بلو زیادہ ہے کہیں پہ پیتلو بلو زیادہ ہے میں نے بالکل ان دونوں کو مکس کر کے اپلائی نہیں کیا اور سٹوکس میں نے بنائی ہے سٹوکس ختم نہیں کیے آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ نیچرل برش کے جو سٹوکس ہیں وہ باقی رہنے چاہیے نیچرل سٹوکس اگر ہم ختم کر دیں گے تو بیک گراؤن کی بیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے اچھا اب پینٹنگ کے لیفٹ ٹاپ کارنر پہ میں نے کلر اپلائی کیے ہے کوپر اور سلور یہ میریز کے اکرالک کلرز ہی ہیں اور ان کو میں نے مکس اپلائی کر کے اور بلینڈ کیے بغیر یعنی میں نے ان کو برش کے ساتھ نہیں بلینڈ کیا میں نے ڈائریکٹ ایک پولیتھن بیگ کی مدد سے ان کو بلینڈ کیا ہے اور اس کو میں نے بلو کے اوپر بھی سپریڈ کیا ہے بلو کلر ابھی تک ویٹ تھا وہ ڈرائی نہیں ہوا تھا اس کے اوپر ہی میں نے کوپر اور سلور کو بلینڈ کر دیا تھا بیگراؤن کے ڈرائی ہونے کے بعد میں نے وائٹ چارکول پینسل کا استعمال کیا ہے اور کمپوزیشن بنا لی ہے کلیگرافی کے لیے یعنی لائنس کمپوز کر لیے تو اب یہاں پہ میں نے سنو مین کا کٹ مارکر یوز کیا ہے پینٹ مارکر اور اس مارکر کو میں نے خود کٹ کیا ہے اور یہ پینٹ مارکر ہے وائٹ پینٹ مارکر ہے برینڈ کا نیم سنو مین ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس کو کٹ کرنے سے ریلیٹڈ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے ہو تو سرالوی کا چینل آپ وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ مارکر سے ریلیٹڈ کافی ڈیٹیل انفرمیشن موجود ہے میں اپنے چینل پہ زیادہ تر تو آرٹ میٹیریل سے ریلیٹڈ ویڈیوز نہیں بناتی ٹیٹوریل میں ہی جو کچھ بس بتانا ہوتا ہے وہ میں بتاتی چاہتی ہوں کیونکہ ٹیٹیل ویڈیوز جو ہیں وہ سر کے چینل پہ موجود ہیں اور ان میں کافی ساری ویڈیوز میں نے بھی بنائی ہوئے تو اسی لئے پھر یہاں پہ میں وہ ڈپلیکٹ ویڈیوز شیئر نہیں کرتی آپ سر کا چینل وزٹ کر سکتے ہیں آرٹ میٹیریل سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے خطے سلس میں میں نے آیت الگرسی لکھی ہے اور کٹ مارکر کا میں نے استعمال کیا ہے یہ مارکر آلریڈی کٹ نہیں ہوتا اس کو کٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو میں نے کافی باری کٹ کیا ہوا تھا تاکہ آیت الگرسی میں اچھے سے کمپوز کر رہا ہوں میں نے پہلے کوئی ریفرنس نہیں بنایا چاک سے مارکر سے کسی بھی چیز سے چاک سے یا پینسل سے کسی بھی چیز سے میں نے سکیچ نہیں کیا بلکل رینڈم لی میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا اور میں اس کو لکھتی جاری تھی بس یہ تھا کہ میں نے ایک لائن ضرور سپیر سوچ کے رکھی تھی یعنی اتنا گیپ ضرور رکھا تھا کہ اگر میں اس کو بلکل اچھے سے کمپوز نہ کر پاؤں یا یہ کمپلیٹ نہ ہو پائے تو میں اس کو تھوڑا سا یعنی میرے پاس سپیس ہو اسے کور کرنے کے لیے کیلیگرافی آپ دیکھ لیں ہر طرف سے بورڈر کو میں نے سپیر رکھا ہے کہیں سے بھی میں نے بورڈر کو ٹچ نہیں کیا ہر طرف سے بورڈر کے ساتھ کیلیگرافی میں گیپ ہے یہ چیز بہت مست ہوتی ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ ہماری پینٹنگ کا سانس ہوتا ہے جو بحال رہنا چاہیے آیت الکرسی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں پروف ریڈنگ کر رہی تھی کہ کہیں کوئی عراب کی مسٹیک یا پھر کوئی عراب میں بھول تو نہیں رہی اس کے بعد میں نے الالیل عظیم لکھا ہے وائٹ اور آکر کلر کو مکس کر کے یہ چائنا کا برش ہے جس کو میں نے بہت باریک کٹ کیا ہوا ہے پیپر کٹر کی بلیڈ کی مدد سے اور اس کی بھی سر نے ایک ڈیٹیل ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کی بھی ہے ان فیکٹ اس ویڈیو میں اور بھی بہت ساری ایلپول انفرمیشن ہے ریلیٹیڈ ٹو برشیز اور ایڈر آرٹ میٹیریل سر کا چینل کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ہر ٹائم موجود ہوتا ہے یعنی ہر ویڈیو میں موجود ہوتا ہے تاکہ آپ اینی ٹائم چینل وزیٹ کر سکیں اس کے بعد میں نے وائٹ کلر کے اوپر لائٹ سے واشز دیئے ییلو سے اور یہ میں نے ایکرالک کلرز یوز کی ہیں آپ انک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ آئل کلر سے یہ کام کریں تو پھر اس کو آپ کو مارکر کو لیکر سے پروٹیکٹ کرنا پڑے گا ادروائز یا مارکر پھیل جائے گا کیونکہ میں نے وارٹر کلرز یوز کی ہیں ایکرالک بھی وارٹر سولیبل ہوتے ہیں اور انک بھی تو وہ ٹھہر جاتے ہیں مارکر کے اوپر میں نے یہاں پہ تین شیرز یوز کی ہیں اورنج لیمن اور پیتلو گرین اور اس کے ساتھ میں نے کوشش کیا کہ وائٹ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ڈم کر دوں میں اور بہت زیادہ کیونکہ اگر وائٹ ہوگا تو پینٹنگ کی بیوٹی ہوتی زیادہ کم ہوتی جائے گی میں نے ان تین کلر کا استعمال کیا ہے واشز دینے کے لیے آپ اپنی مرضی کے شیرز یوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے کلرز یوز کر سکتے ہیں اس پینٹنگ کو بنانے میں اپنی مرضی کا سائز یوز کر سکتے ہیں جس سائز میں جس کلر میں جس کمپوزیشن میں جس آیت میں آپ چاہیں اس پینٹنگ کو بنا کے ریکریئیٹ کر کے انسٹاگرام پہ شیر کر سکتے ہیں اس پینٹنگ سے ریلیٹیڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا در آرٹ میٹیریل سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یہ پینٹنگ آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ